مجھور ترین ادھاکارہ کے ہاں ننے مہمان کی آمد لڑکی ہے یا لڑکا ادھاکارہ نے کتنے پیارے انداز سے اعلان کر دیا کون ہے وہ خوبصورت ادھاکارہ جاننے کے لیے ویڈیو دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تا کہ آپ کو لیٹس شو بیز اپ ڈیرز بہ آسانی مل سکیں ناظرین ادھاکارہ جوگن کازم مشہور ٹی وی اینکر اور ہوسٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ادھاکارہ اور موڈل بھی ہیں جوگن کازم نے موڈلنگ میں بہت نام بنایا اور ادھاکاری میں بھی انہیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں ادھاکاری کی فیلڈ میں بھی انہوں نے بہت کام کیا اور بہت سے ڈراموں میں ادھاکاری کے جوہر دکھائے جوگن کازم لمبے عرصے تک پی ٹی وی پر مارننگ شو ہوسٹ کرتی رہی ہے اسی وجہ سے وہ لوگوں میں خاصی مقبول ہیں اور لوگ انہیں کافی پسند کرتے ہیں جوگن کازم کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جوگن کازم کی پہلے ایک شادی ہوئی لیکن وہ بدکسمتی سے نہ چل سکی اور ان کی ڈائی وورس ہو گئی لیکن ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو کہ اب آرموز دس سال کا ہے اس کے بعد جوگن کازم نے دوسری شادی کی اور انہوں نے وہ شادی ایک بزنس مین سے کی ان کی دوسری شادی بہت سکسیسفل چل رہی ہے اور دونوں میاں بیوی میں بہت پیار ہے اور دونے اکٹھی اپنی تصاویر شیئر کرتے رہتے ہیں جوگن کازم کا دوسرے شوہر کے ساتھ ایک بیٹا ہے جو کہ آرموز چار سال کا ہے اب جوگن کازم نے تھوڑا رسا پہلے ہی پرگننسی کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارا تیسٹا میمبر آنے والا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جوگن کازم نے جینڈر ریویل اناؤنسمنٹ کی ہے آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جوگن کازم اپنے بیٹوں کے ساتھ ہیں اور انہوں نے ہاتھ میں بلونز پکڑ رکھے ہیں جوگن کازم نے اپنے یوٹیوب چینل پر جوگن کازم نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر جینڈر ریویل اور ساتھ ہی تصاویر شیئر کی ہیں اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ایک بیٹی کی ماں بننے والی ہیں جوگن کازم بہت خوش ہیں پہلے ان کے دو بیٹے ہیں اور اب ان کے ہاں بیٹی کی آمد آمد ہے جس کے لیے وہ بہت ایکسائٹڈ ہیں جوگن کازم نے اپنے فینس کو اپنے خوشی میں شامل کیا ہے اور یہ اناؤنسمنٹ کی ہے آپ کو یہ سن کر کیسا لگا کہ آپ کی پسندیدہ ہوسٹ اور ادھاکارہ جلد ہی بیٹی کی ماں بن جائیں گی کہ ہاں جلد ہی بیٹی آ جائے گی وہ تو بہت ایکسائٹڈ ہیں آپ کو یہ سن کر کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا شکریہ